السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ فہریت سے ہیں جیسے ہی وائس آور کرنے لگو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہے یا تو گزر رہا تو یا تو کوئی شور رہتا ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چائے اور ہو گئی ہے ایک بہت بڑی ٹریجوٹی جس کے لئے مجھے جانا ہے ہسپٹل تو بس دعا کیجئے گا اللہ پاک جس کے لئے جا رہی ہوں دیکھنے کے لئے جا رہے ہوں وہاں پہ مجھے رکنا بھی ہے تو دعا کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا وہاں جا کے بتاتی ہوں کیا ہوا تھا کون بیمار ہے تو یہاں پہ بس ہم لوگ نکل گئے تھے تو یہ ہے میٹرو کا ہم لوگ پنڈی سائٹ پہ آئے تھے تو میٹرو کے ہم لوگ اس پہ جا رہے تھے سیڑی پر تھے تو یہاں پہ میرا ابایا آتے آتے فس گیا تھا جو کہ پہلے بار فس گیا تھا تو شکر ہے بچت ہو گئی تھی کیونکہ میرے ابائے اتنے زیادہ لمبے ہوتے ہیں کہ جو کہ پیروں میں آئے اور اس میں بھی پھس جاتا ہے تو شکر ہے خیر خریت سے ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے تو یہاں پہ اتنا مطلب اسلام آباد کے ٹیمپریچر اور اس کے ٹیمپریچر میں تھوڑا فرق ہے پنڈی میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہے تو یہاں پہ باہر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے بچوں کی نرسلی میں ہمیں جانا تھا میری کزن کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے اس کے لئے بہت 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 زیادہ دعا کرنا تھا یہاں پہ میں اندر پہنچ گئی تھی بہت زیادہ پرمیشن لے کر کیونکہ ہر کسی کو جانے نہیں دے تھے اس کی مدر تو ہے نہیں تھی تو ہم لوگ گئے تھے اور میری ایک کزن دی تو مجھے علاؤ کیا تو انہوں نے میں چلی گئی تھی کیونکہ مجھے وہاں پہ رکنا تھا اور اتنی چھوٹی بیبی کہ آپ کو کپڑے چینج کرنا اس کو فیڈ کرانا بہت مشکل کام ہے جو کہ میں نے کیا الحمدللہ الحمدللہ میں نے کیا اور بہت اچھے سے خیال کیا تو یہاں پہ ڈاکٹر آئے تھے اور میں نے اپنی کزن سے سارا کچھ پوچھ لیا تھا تو بیبی کو یہاں پہ چینج کرا اس میں لٹا دیا گیا تھا یہ ایک سپیشل لائٹ ہے جس میں بچوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ پری مچور بچے ہوتے ہیں اور جنہیں جان ڈس جیسے اردو میں یرکان بولتے ہیں وہ ہو گیا تھا اور بچی ہماری والی جو تھی میری کزن پیٹی وہ پری مچور پیدا ہوئی ہے اور وہ تھوڑی سے